اگر آپ کو نظر آرہے کہ اس کے علاوہ کیا ہمارے ملک میں اور مسئلے نہیں ہے یا کچھ اور مجھے دلے میں مجھے سمجھ نہیں جب میں جب سے میں یہ ایجنڈا سن رہا ہوں تو میں حیران بھی ہوں اس آت میں پریشان بھی ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو دوبارہ بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور دوسرا یہ کہ بہت سی بڑی کنٹریز جن میں بھارت بھی شامل ہیں اور کئی دوسری کنٹریز ایسی ہیں جن کے ہیڈ آف اسٹیٹس جو ہیں وہ نہیں گئے ہیں یونیٹی نیشن جنرل اسیمبلی کے اجلاس میں اس بار لیکن پاکستان کے گئے ہیں اور جہاں تک میں جانتی ہوں یا آپ نے بھی ہو سکتا ہے دیکھا ہو کہ جب لاس ٹائم عمران خان گئے تھے اور کاکر صاحب صرف گیسٹ جو گیلری ہے وہاں تک پہنچ پائے تھے تو وہاں سے انہوں نے اپنی سیلفی لے کے لگائی تھی جس کا ایک بڑا تماشا بن گئے اور لوگوں کو یہ بتایا جارہا ہے جیسے وہ سیلفی ابھی کیے لیکن اس وقت کی ہے جب وہ عمران خان کے ساتھ گئے تھے تو سوچیں جو آمی اپنی اس گیلری میں بیٹھ کے سیلفی لے کر اس قدر خوش دکھائی دے رہا ہے کہ اس نے اپنی وہ سیلفی تک بنا کے لگا دی تو ان کو تو اگر وہاں پہ خطاب کرنے کو مل جائے بات کرنے کو مل جائے تو ان کی کیا حالت ہوگی یقیناً وہ الٹی کلابازیاں کھا رہے ہوں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ کوئی نئی بات وہ نہیں کرنے جا رہے پاکستان سے چاہے کوئی بھی جائے کوئی بھی پرائم منسٹر ہو کوئی بھی فورن منسٹر ہو کوئی سا ب کسی کو بھی دیکھ لیجئے جو یونائٹی نیشن میں جا کے بات کرنے کا موقع ملتا ہے نہ یہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی خراب ہے پاکستان کو اکانومی کے لیے جو ہے لوگ مدد کریں اور کوئی یہاں پر انویسمنٹ کی بات کریں یا پھر میں پیسے مانگنے کی بات نہیں کر رہی میں وہ کہہ رہی ہوں کہ انویسمنٹ کے اوپر یہ وہاں پہ بتائیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں ہمیں سبھی کچھ جائن دوستو آپ سبھی کا ہردیک سوہدت ہے جائن کی ریاکشنز پہ تو آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی سپیشل اور ایک انٹرسنگ ویڈیو لے کر آئے ہیں پاکستانی میڈیا سے تو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسنگ ہوگی آپ کو کافی بزا آئے گا اور بہت کچھ جاننے کو ملے گا تو اسے ہن تک دیکھیں تو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی لیٹیسٹ اور انٹرسنگ ویڈیو لاتے رہیں تو چلیے بینہ کسی دیری کے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ ملکے دیکھتے ہیں جائن جائے بھارت جو ہے اس کا مسئلہ ہے پاکستان میں ہمیں بلکل کلائمٹ چینج اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو ہے وہ ہمیں فوڈ کرائسز ہے شورٹیج آف فوڈ ہے لوگ پریشان ہیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں لیکن کیونکہ ان کے اپنے گھر بھرے میں تو ان کو احساس نہیں ہے ہم ایڈکیشن کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے ہم کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے جس سے لوگ ہماری بلکل ہماری جو ہے وہ کنٹری میں ٹریک ہوں یا یہاں پر آئیں لیکن ضرف کشمیر کشمیر اس بار خیر انہوں نے افغانستان کا بھی نام لے لیا ہے انہوں نے کہے کہ جی اس کی بھی بات کریں گے لیکن افغانستان یہ ٹی ٹی پی کی بات تو میرے خیال ہے برائے نامی ہوگی باقی تو وہی ہمیشہ کی طرح کشمیر کشمیر کر کے آ جائیں گے جو ہمارا ہر پرائی منسٹر کرتا ہے اور پھر آ کے وہی بات ہوگی کہ جی ہم تو کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے کشمیری ہاتھ جوڑے بھائے ہمارے پیچھا چھوڑو بس کر دو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے کشمیری تو میرا خیال ہے نہ کھڑے نہ بیٹھے وہ تو ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے اور جو کشمیر ہم نے رکھا ہے یا ہم نے جیسے کہ بھارت کے لوگ کہتے ہیں ہم نے قبضہ کر رکھا ہے تو وہاں کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بیچارے اپنے گلے پھڑ پھڑ کے بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس کس کس چیز کی کمی ہے وہ کتنے پریشان ہیں ان کی طرف تو کوئی دیکھی نہیں رہا اور نہ ہی ان کے کوئی ایشیوز سالف کرنے کی بات کی جا رہی ہے لیکن نا یونیٹی نیشن میں جا کے ان کو یہ ضرور بتانا ہوگا کہ کشمیر جو بھارت کا حصہ ہے وہاں میں بڑا ظلم ہو رہے تو یہ وہی پرانا دورانا را گلاپیں گے جو ہر پرائم منسٹر ہمارے ہاں کا جا کے اور یونیٹی نیشن میں دو بات کرتا ہے اچھا نا آردو یہ سلسلہ مطلب کہتے ہیں نا یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے ویسے تو جانا کچھ اور ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب ہو بلاول بٹو زرداری صاحب پچھلے سال ان کو لاسٹ جیر ان کو موقع ملاتا اس سے پہلے عمران خان صاحب کو تقریباً دو دفعہ جانے کا موقع ملاتا لیکن ایجنڈا وہی ہے اور وہی کا وہی ہے مطلب مجھے نہیں سمجھا رہی کہ یہ وہاں پہ تقریر میں اس کا ذکر کر کے کیا کچھ بینیفٹ ہمیں مل رہا ہے اس چیز سے کہ ہم وہاں ذکر کریں یہ نہیں کہتا ٹھیک ہے پاکستان کا اپنی ایک پالسی ہوگی وہ میرے اور آپ کے کہنے سے نہ چینج ہوتی ہے اور نہ کوئی اس میں تبدیلی آنی ہے لیکن پھر بھی ایسے جنرلسٹ ہمارا سوال ہے کہ کیا کوئی بینیفٹ ہم لے رہے ہیں ان چیزوں سے اصل میں ہمیں فخر کوئیں کے منڈک اور ہم اسی کوئے میں رہنا چاہتے ہیں ہم باہر نہیں نکلنا چاہتے ہیں باہر نکلیں گے تو ہمیں دکھے گا کہ دنیا بدل چکی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے چاہے وہ بھارت ہو چاہے وہ افغانستان ہو آپ ہر طرف دیکھیں گے کہ بہت بڑے بڑے چینجز آ گئے ہیں اور لوگ اور طرح سے اب زندگی گزار رہے ہیں بہت سی اچیومنٹس جو ہیں وہ افغانستان نے بھی کچھ لیے ہیں اور کچھ بھارت نے تو خیر بے شمار لیے ہیں لیکن ہم اپنے اسی جو کوئیں ہیں اس کے اندر منڈک کی طرح بیٹھے ہوئے اور یہی پھدک پھدک کے سوچ رہیں گے بس کشمیر کا ایشو ہم اٹھا دیں باقی کام اپنے آپ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ لوگ ظاہر ہے ہمارے ساتھ جو ہماری پبلک ہے وہ ہمارے ساتھ ہو جائے گی کہ ہاں جی ہاں کشمیر کے لوگوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے جبکہ اب ہوا یہ ہے کہ کشمیر کے بارے میں بہت سی چیزیں لوگوں کو پتہ لگ گئی ہیں انہیں معلوم ہے کہ اتنا کوئی ظلم ہو بھی نہیں رہا اور نہ ہی کوئی اتنی پریشانی ہے وہاں تو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں تو سعودی عرب جا رہا ہے یوں اے ہی چاہ رہا ہے وہاں پہ انویسمنٹ کرنے کے لیے یعنی اب آپ یہ سوچیں کہ جس کشمیر کے اوپر ان کا خیال ہوگا کہ شاید ہم سعودی عرب سے کہلوائیں گے یا کسی اور گلف کنٹری سے کہلائیں گے جب وہ وہاں انویسمنٹ کر دیں گے اس کے بعد یہ چوم ہی نہیں کر پائیں گے ان کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا ان کا بجٹ ہے ویسے تو کوئی بجٹ ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی جو تھوڑا بہت بجٹ ہے اس سے ان کو کشمیر جو ہماری سائٹ پہ جو حصہ ہے اس کا ازاد کشمیر جسے ہم کہتے ہیں وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے تھی تاکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھیں کہ ہم بھی کچھ کام کر رہے ہیں ان کو ان کا رائٹ دے رہے ہیں ان کو کچھ فیسلیٹیز دے رہے ہیں مگر ایسا نہیں ہو رہا اور اس کے جواب میں جو ہم بہت دن تک انکار کرتے رہے اور خیر یہ بھی ہے کہ کچھ پروٹیسٹ ایسے بھی ہو رہے ہیں جو بجلی کے بل کے خلاف یا مہنگائی کے خلاف ہیں لیکن یقینا کچھ نہ کچھ لوگ ایسے بھی نکل رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا لیکن اس کے جواب میں بجائے ان کو کوئی فیسلیٹی دینے کے یا ان کو منانے کے کہ جی آپ کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے تماشا ایک لگا کے رکھا ہے اور اب یہی تماشا لے کر ہمارے جو پرائم منسٹر ہے کاکڑ صاحب وہ جی انائٹی نیشن میں آج ان کا ایڈریس ہے اور یقینا پتہ نہیں کتنے دنوں سے ان کا سور تیار ہو رہا ہوگا کون سی ٹائی لگانی ہے کون سا رومال ل لگانا ہے کیا وہ بولیں گے اور بولنا بھی کیا ہے بس وہی جو پرانے لوگ بول گئے ہیں وہی سن کے کشمیر کشمیر کر کے آئیں گے اور یہ لوگ صرف یہ یونیٹی نیشن جنرل اسیمبلی کا اجلاس نہیں ہے فقط یہ ہر اس جگہ کو ضائع کر دیتے ہیں جا کر جہاں پر یہ پاکستان کی بات کر سکتے ہیں جہاں پر یہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ انویسمنٹ کریں پاکستان کو کسی طریقے سے ٹریڈ پاکستان میں ہو تاکہ اپنے پاہوں پہ کھڑے ہوں یہ بھیک م مامنا بند کریں یہ ہر جگہ جا کے یہ بات صرف اور صرف یونیٹی نیشن کی نہیں یہ کسی جگہ بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاتے ہیں یہ جا کر صرف اور صرف کشمیر کشمیر کرتے ہیں بھارت مجھے آپ ایک بار بتا دیجئے کہ یہ جگڑا مارا بھارت سے کتنا پرانا چلتا چلا رہا ہے کوئی ایک جگہ بتا دے جہاں ان کے پرائی منسٹر گئے ہوں فورن منسٹر گئے ہوں موڈی جی گئے ہوں یا موڈی جی سے پہلے والے پرائی منسٹر گئے ہوں اور انہوں نے جا کے کشمیر کشمیر کیا ہوں وہ لوگ وہاں جا کے بھارت کی بات کرتے ہیں بتاتے ہیں بھارت میں کیا ڈیولیمپنٹ ہو رہی ہے کیا ہونی ہے اور کیا ہونی چاہیے وہ اپنے ملک کو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور ہم ادھر ہی رہ گئے اور اب تو حالی ہو گئے کہ اب کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کی شکلیں دیکھنا نہیں چاہتے لیکن ان کے پاس کوئی اور چورن ہے نہیں تو ان کو جو کچھ کہا اسٹیبلشمنٹ نے یہ جا کر وہی راگ اللہ پہنگے اچھا یہ والی چیز تو ہے دو مدے اور بھی ہیں جس طریقے سے محمد بن سلمان نے اپاکس نیوز کو ایک انٹریویو دیا ہے اور جس میں وہ ذکر کر اسرائیل کا اس سے بھی ہمارا ڈائریکٹلی تو تعلق نہیں ہے لیکن انڈائریکٹلی ہمارا تعلق ہے اس لیے میں نے ان کا انٹریویو جب دیکھا اور ان کے کلپس میں نے بلکہ پوٹر پہ شیئر بھی کیا یہ ہے کہ وہ تو کلوز ہو رہے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہماری اسرائیل کے ساتھ نہیں لگتی یا ہماری دشمنی چلتی آ رہے ہیں یا جو بھی آپ کہہ دیں لیکن اب وہ دوبئی وغیرہ نے اپنی سٹلمنٹ کر دی ہے ٹرکی کے پرائیم منسٹر نے ان سے ملاقات بھی تیب اردوان اور ناتنیاو کے بیچ میں ملاقات ہوئی ہے نیویارک میں اور محمد بن سلمان کا یہ بیان کہ بھئی ہم قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں میرے خیال میں بہت بڑی دولپمنٹ ہے چوٹی چیز نہیں ہے حالانکہ پردہ چیزیں بہت پہلے ہو چکی ہیں لیکن اب اوپن لی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اور ہو سکتا ہے کہ سال ایک میں یا دو میں ہمیں یہ نظر آئے کہ ریاد میں اور تیل اویو میں ہمیں ایک دوسرے کے ایم ویسیز نظر آئے ہم کہاں پہ پھر کر رہے ہوں گے اس اسٹیورجن میں کہیں بھی نہیں ہمارا یہی حال ہے اور اس سے بھی برا حال ہو جائے گا حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بلکل جیسے کیم بیس نے کہا ہے اسی طریقے سے پاکستان کو بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ جو دشمنی بلا وجہ کی ہم نے ایک پال رکھی ہے وہ ختم کرنی چاہیے اور اسرائیل کے ساتھ ہمیں بات چیز شروع کرنی چاہیے اپنی امبیسی ماں کھولنی چاہیے اور ہمارے پاسپورٹ پہ جو لکھا ہے کہ ہم اسرائیل نہیں جا سکتے اور بہ پیچھے یہ لوگ پڑ گئے تھے لوگ ہاتھ ہو کے پڑ گئے ان کے پیچھے پورا ہاتھ ہو کے پڑ گئے تھے بچارے کے ان کو پی ٹی وی سے بھی نکلوا دیا اور کیا کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اگر میرا بس چلے تو میں تو سب سے پہلا وزٹ اگر کروں تو اسرائیل کا ہی کروں اور دوسرے بھارت کا بھی کروں نہیں لیکن یہ کہ سب سے پہلے اسرائیل مجھے تو بہت بہت سے ہمارا آنے جانا منع نہیں ہے نا نا پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے نا کجھے زیادہ مزے کی بات بھارت وہ کنٹری ہے جس کے ساتھ ہماری کئی جنگیں ہو چکی ہیں ہر وقت چھتیس کا اکڑا رہتا ہے لیکن ان کے ساتھ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا اور اسرائیل والے وہ بچارے جن کے ساتھ نہ کوئی لینا نہ دینا نہ کوئی لڑائی نہ جھگڑا نہ کچھ بھی نہیں اس کے باوجود ہم نے ایک بلا وجہ کا پنگا لے کے رکھا ہوا ہے ویسے ہماری اگر ہم لسٹ بنانے بیٹھیں تو شاید بہت ہی کم کوئی کنٹریز ایسی ہمیں ملیں گی جس کے ساتھ پاکستان کے ٹرمز اچھے ہو زیادہ تر کے ساتھ ہم نے خراب ہی کر کے رکھے ہوئے چاہے وہ ان کا بورڈر لگتا ہو چاہے بورڈر نہ لگتا ہو ہر کچھ دن میں ہم کسی نہ کسی یورپین کنٹری کے امبیسیڈر کو نکل جانے کا کہہ رہے ہوتے ہیں ایک تو مشکلوں سے ہاتھ پاؤں جوڑ کے ان کو لے کر آتے ہیں اکثر جو امبیسیز ہیں ان کے اندر ان کے امبیسیڈرز ہیں ہی نہیں کوئی اور ہی مطلعہ ایکٹنگ امبیسیڈر یا اس طرح سے ہوتے کیونکہ وہ آنا پسند ہی نہیں کرتے آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو کچھ حال کیا جاتا ہے فورینڈرز کا ابھی آپ نے وہ چڑسی تکہ والے کو ہی دیکھا ہوگا ہی دیکھا ہی دیکھا ہی دیکھا ہی دیکھا ہے ترکی بہت زیادہ پیسہ کماتا ہے لوگوں کو ڈر نہیں لگتا ہم کیا جاتے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ہم لوگ بھی اگر دبائی وغیرہ جائیں تو ہم بہت سیف فیل کرتے ہیں ہم رات کو نکل جائیں دن میں چلے جائیں بلکہ لاؤسٹ یئر تو آپ بھی تھے آپ کو یاد ہوگا کہ جو نیوئیر پہ ہم لوگ گئے تھے گریدہ بھی تھی ہماری بڑی اچھی دوست نے گریدہ فاروقی بھی تھی اور کئی لوگ تو ہم لوگ رات کے دو دو بجے اپنے ہوتیلز میں واپس آ رہے تھے اور ہمیں کہیں آتے ہوئے اس روڈ پہ یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھاک چھن کے بھاگ جائے بلکل سیکیور تھا بس یہ تھا بس اتنا چلا نہیں جارہا تھا باقی خیر تھی کیونکہ وہ ہمیں گاڑی نہیں مل رہی تھی اور چل چل کے چل چل کے جو بڑا گرک ہو گیا تھا لیکن یہ کہ اس کی ضمیق کوئی فیلنگ نہیں تھی لیکن پاکستان میں آپ چاہے فورینر نہ بھی ہو آج کل تو حال یہ ہو گیا ہے کہ لوگ موبائل لے کے اپنے گھر کے باہر بھی ووک نہیں کر سکتے کہ اکثر ہی نیوز آتی رہتی ہیں ہمارے دوست عزاز اور عمر دونوں وہ دونوں کے موبائل چینے جا چکے ان کی آفیس کے پاس ہی دو مہینے پہلے بلکل اور بلکل نیا آئی فون فورٹین تھا عمر چیما صاحب کے پاس تو وہ بھی چلا گیا تو عزاز کا تو خیرشت پرانا فون تھا تو عزاز کو اتنا دکھنی مجھے لگا کہ ہے لیکن باقی عمر صاحب کافی زندگن کے آواز ہی نکلی تو ہمارے تو یہ حال ہے اب تو میں بھی جاتی ہوں تو اپنا فون ایسے پکڑ کے جاتی ہوں کہ یہاں کوئی ایسا نہ ہو جائے تو یہاں پہ وہ حال ہے تو جاہر آپ نے نہ سیکیورٹی دیئے نہ کچھ دیئے آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے جا کر یونیٹی نیشن میں کے لیے آئی آئی ہے کہ ہمارے جو آج کل فورن منسٹر صاحب ہیں جلیل عباز جلانی صاحب آج انہوں نے ضرور کہا ہے کہ جی پاکستان آئیے پاکستان ہرے کو آنا چاہیے ہم لوگ جو ہیں ہر ریلیجن کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر فورینرز تو کیا پاکستانی بھی حساس کے پاگل ہو گئے ہوں گے کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے دوسرے ریلیجن کی ریسپیکٹ ہوتی ہے ریسپیکٹ تو اتنی ہے کہ ابھی ریسنٹلی احمدیہ کمیونٹی کی ایک لڑکی کو قبر سے نکالا گیا اور کہا گیا کہ ان کی وجہ سے ہمارے قبروں پہ عذاب آ رہا ہے مطلب ایم سوری ٹو سی لیکن ہم مطلب اتنا گر سکتے ہیں میں ویسے تو خیر ہماری کوئی لیمٹ نہیں ہے لیکن ہم اتنا گر سکتے ہیں کہ ہم نے کسی فیمیل کو قبر سے اس وجہ سے نکالا حالانکہ پتہ نہیں ریلیجن میں تو شاید کچھ اور ہی دکھا ہوا ہے لیکن یہ بکواس ہے تو اس طرح کی لوگوں کی دیکھ کے اور پھر ہم کہتے ہیں ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں میں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اور شاید افسوس بھی چھوٹا ورڈ ہے کہ کس قسم کی گھٹیاں ارکتیں یہاں پر ہوتی ہیں دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو اپنے انتق دیکھا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور کافی انٹرسٹنگ لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی لیٹسٹ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہیں اور اس ویڈیو کے بارے میں جو بھی آپ کے بیچار ہیں آپ اپنے بیچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ہمیں آپ کے کمنٹس کے انتظار رہے گا تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی انٹرسٹنگ اور لیٹسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جائے ہند جائے بھارت